آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کس طرح کوشش کر کے اور محنت کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مالی تحریک میں حصہ لینے کے لیے کماتے تھے اور چندے دیتے تھے صدقات دیتے تھے اس کا ایک روایت میں یوں ذکر ملتا ہے حضرت ابو منصور انساری کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صدقے اور مالی قربانی کا رشاہت فرماتے تو ہم میں سے بعض بزار جاتے اور وہاں محنت مزدوری کرتے اور اسے عجرت کے طور پر اگر ایک مد بھی ملتا کسی کو تو وہ اسے اس تحریک میں خرش کرتا مد ایک پیمانہ ہے جو سیناج تو اللہ جنہا پا جاتا ہے شاید قلعوں سے بھی کم وزن ہو جائے کے براہ پر ہو لیکن بہرحال وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت جن کا یہ حال تھا کہ بزار جاتے تھے تھوڑا سا حصہ ڈالنے کے لیے بھی قربانی میں اور کمائی کرتے تھے اب اللہ تعالی نے جو انہیں اس دنیا میں نوازہ ہے تو ان میں سے بعض کا یہ حال ہے کہ ایک ایک لاکھ ترہم یا دینار ان کے پاس ہیں حضرت عبود کے صدیق رجل تعالی انہوں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس چالیس ہزار اشرفی تھی جمع شدہ علاوہ اس کاروبار اور جداد کے جونگی تھی اور انہیں ارادہ کیا کہ یہ سب میں دین کے لیے خرچ کر دوں گا اور خرچ کرتے رہے اور ہجرت کے وقت ان کے پاس صرف پانچ سو اشرفی بچی تھی اس میں سے آج اگر اندازہ لگائیں اس سو مانے کے اشرفی کا جو سونے کے اشرفی تھی قیمت کے لحاظ سے تو شاید کیارہ بارہ میلین پاونڈ بنیں گے وہ جو ہمارے میں دیکھ رہا تھا ہمارے وقفی دید کے تمام دنیا کے بجٹ ہے اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ حال تھا صحابہ کا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے بھی محنت کر کے چاہے چند پہنی چند سینٹ دیئے ہوں چند روپے دیئے ہوں وہ دینے کی کوشش کی اور جن کے پاس تھا انہوں نے تنگ دستی کی کچھ پر بھی پروانی کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے درخ انہیں بے درخ خرچ کیا